برکت کو بیان نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے جب آپ آمدن اور حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور کسی ٹینشن کے سوا اپنا کچن چلا رہے ہوں تو اس کو برکت کہتے ہیں پھر چاہے آپ کی آمدن ایک لاکھ ہو یا ایک ہزار اس کی سب سے بڑی نشانی دل کا سکون ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے سیٹھوں اور سرمایہ داروں کو نصیب نہیں ہوتا اور وہ کسی موٹی توند والے لاکھ پتی سیٹھ کو مکڈولنڈ اور کی ایف سی کے مہنگے برگر کھا کر بھی نصیب نہیں ہوتا دوستو برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کے افراد کو کسی بڑی بیماری یا مسیبہ سے محفوظ رکھتا ہے انسان سبتال اور ڈاکٹروں کے چکروں سے بچا رہتا ہے یوں اس کی آمدن پانی کی طرح بہ جانے سے محفوظ رہ جاتی ہے میرے دوستو برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی کنایت پسند اور شکر گزار ہے وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہے کپڑوں میک اپ اور دیگر فرمایشوں سے آپ کی جے پر بوجھ نہیں بنتی یوں آپ اتمنین کلب کے ساتھ ساتھ مالی مشکلوں سے بھی بچا لیتی ہے اور میرے عزیز قابل دوستو برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے نیک اور شکر گزار اولاد اتا گئی ہے وہ اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی آئے دن آپ سے نت نئی فرمایشیں جیسا کہ نیا موبائل کپڑے جوتے وغیرہ نہیں کرتی بلکہ کناہ اور شکر رہتی ہے برکت کا تعلق ماردی ذرائع کے براکس اللہ کی گہبی عمدات سے ہے ایسی گہبی عمدات جو کہ نہ صرف آپ کے کلب کو اتمنین کا سرور دے بلکہ آپ کی زوریات بھی آپ کی آمدن کے اندر اندر پوری ہو جائیں میرے دوستو یہ تو تھی مال اور آمدن میں برکت تو اسی طرح مجھے کم فہم کی ناکس رائے کے مطابق وقت اور زندگی میں برکت ہوتی ہے وقت میں برکت یہ ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ اور نتیجہ گھیز کام کریں آپ کا وقت ادھر ادھر فضول چیزوں میں ضائع نہ ہو اسی طرح عمر میں برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی برے کاموں میں خرچ نہ ہو رہی ہو بلکہ اچھے کاموں میں صرف ہو رہی ہو المقصر یہ کہ کم کھانا زیادہ افراد میں پورا پڑ جانا بھی برکت ہے آپ کی کم محنت کا فضل زیادہ آمدن یا پیداوار کی صورت میں نکالنا بھی برکت ہے جو سمجھئے کہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لئے ٹپ ہیں جو داس روپے بھی ہو سکتی ہے اور داس ہزار یا داس لاکھ بھی ہو سکتی ہے برکت کے حصول کا نہایت آسان طریقہ صدقہ کرنا ہے یا کسی یتیم کی کفالت کرنا ہے آپ اپنے کاندان میں یا کسی محلے میں دیکھیں کوئی یتیم ہو اس کو اپنا بیٹا بیٹی بنا لیں اس کی پرورش اسی طرح کریں جیسے اپنی سگی اولاد کی کی جاتی ہے پھر دیکھیں کہ اسی طرح برکت آپ کے گھر کا شپر فارڈ کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے نوازے گائیے آپ کی نہ سوچ جا سکتی ہے نہ آپ کے کاندان کی سوچ جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی دنیا کے بندے کی سوچ جا سکتی ہے بس آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذرائع سے آپ کو نعمتیں اور آپ کو آمدنی شروع ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی اور آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے اللہ آپ لوگوں کا حمی و ناصر ہو